السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں اسلامی انفو کے ناظرین و سامعین یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عمل کے متعلق جو بہت عام ہے لیکن اس عمل سے ہر مسلمان نواقف نظر آتا ہے اور یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے اسی وجہ سے اس ملک میں ظالم حکمران مسلط ہوتے جا رہے ہیں اور یہ ملک جو اتنی محنتوں سے مسلمانوں کے لیے قائد عاظم محمد علی جنہ نے ازاد کر آیا اب وہی مسلمان اسے ملک میں رہ کر گناہ کر رہے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہیں کہ یہ گناہ ہے یا انجان بنے ہوئے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی ایک دوسرے پر الزام لگاتا نظر آ رہا ہے نہ اسے یہ معلوم ہے کہ جو ایپ میں اس میں نکال رہا ہوں کیا واقعی میں اس میں وہ برائی پائی جاتی ہے اگر نہیں پائی جاتی اور پھر بھی میں اس کی برائی کرتا رہتا ہوں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے جسے تحمد کہتے ہیں یہ تحمد ہی تو ہے کہ ایک برائی کسی میں نہیں پائی جاتی اور پھر بھی اس پر الزام لگاتے رہیں لیکن الزام لگانے والے اگر مسلمان ہیں تو شاید انہوں نے قرآن پاک کی کبھی تلاوت ہی نہیں کی اگر کرتے تو کبھی بھی کسی پر تحمد نہ لگاتے کیونکہ قرآن میں تحمد لگانے والے پر لانت بھیجی گئی ہے سورہ نور میں جس کا ذکر ہے جو لوگ بے خبر پاک دامن مومنہ عورتوں پر تحمد لگاتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں لانت ہے اور ان کے لئے عذاب عظیم ہیں جبکہ احادیث نورانیہ میں بھی تحمد کی سخت مضمت آئی ہے جب مومن اپنے برادر مومن پر بدغمانی کر کے تحمد لگاتا ہے تو ایمان اس کے دل میں اس طرح پگل جاتا ہے جس طرح نمک پانی میں پگل جاتا ہے تو تحمد کے مطالق معلوم ہو گیا تو ساتھ ہی تحمد سے ملتا جلتا گناہ غیبت کے مطالق بھی جان لیجئے سب سے پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تحمد اور غیبت میں فرق آخر ہے کیا دونوں جانے بھی کسی کی برائی کی جا رہی ہے لیکن جیسا کہ بیان ہوا کہ تحمد اسے کہتے ہیں کہ جس میں برائی نہ پائی جائے پھر بھی اس پر ارزام لگائے جائیں تو یہ ہے تحمد اور غیبت اس عمل کو کہتے ہیں کہ اگر کسی میں کوئی برائی پائی جائے اور آپ اس برائی کا ذکر اس سے چھپ کر کر دیں تو یہ ہے غیبت اور غیبت کی بھی قرآن پاک میں سخت مضمت آئی ہے کہ جو بھی غیبت کرے گا ایسا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا اگر آپ کو اب بھی غیبت کا مطلب صحیح سے واضح نہیں ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے واضح ہو جائے گا ایک جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول خدا غیبت کیا ہے تو رسول خدا نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ایسی بات کے ساتھ ذکر کرے جو اس کو ناگوار گزرے عرض کیا اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو بھی فرمایا اگر وہ بات موجود ہو تو یہ غیبت ہے اگر وہ بات اس میں موجود نہیں تو یہ بہتان ہے یعنی تحمد ہے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جو عیب و نقص انسان میں موجود ہیں اس کا ذکر کرنا غیبت ہے اگر وہ نقص یا گناہ جو اس سے سردد ہوا ہے وہ دوسروں کو معلوم نہیں ہے آپ نے بیان کیا تو آپ نے اس کا راز فاش کیا ہے اس سے اس کا وقار مجروح ہوا اگر وہ نقص ایسا ہے جو راز نہیں ہے جیسے لنگڑا اندھا بہرا ہے تو ان ایوب کا ذکر اس مومن کی توہین اور تضلیل ہے لیکن اگر کسی کی برائی ایسی ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم نہ ہو تو اس سے لوگوں کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے تو پھر اس کی برائی کا اعلان کرنا غیبت نہیں کہلائے گا جو کہ اس حدیث نورانیہ سے واضح ہو جاتا ہے جو ابھی میں بیان کرنے والا ہوں جب فاسق اپنے فسق کا کھلے عام ارتکاب کرے تو نہ تو اس کی خرمت ہے نہ اس کی غیبت کرنا حرام ہے تو اب تو حمد اور غیبت کا مطلب واضح ہو گیا یا اللہ ہمیں ان دونوں گناہوں سے محفوظ رکھے آمین اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک سبسکرائب اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا مت بھولیں اب تک کے لئے اتنا ہی خدا حافظ